بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں پوری کوشش کرنے لگا ہوں کہ جو بھی آپ لوگوں کے مجھ سے مین کنسن سوالات ہیں اور جتنے بھی سوالات آپ کے ہیں ان کو یگجا کر کے بہت کم وقت میں اس کو کمپائل کر کے آپ تک پہنچا دیے جائیں تاکہ آپ کو آپ کے جوابات مل جائیں کیونکہ بہت سارے شکایتیں آتی ہیں کہ جی جواب کم آتا ہے نہیں آتا ہے اس کی وجوہات بتا دوں گا لیکن بہرحال شروعات کرتے ہیں جو ایک ایک سوال جو کئی بار ریپیٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے ایسے ایم ایچ ویلاغ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سے ملقات کی کیا فیس ہے یہ پہلا سوال اگر میں لے لوں تو مجھ سے ملقات ہی کوئی فیس نہیں ہے آپ کو میں جہاں نظر آؤں ملقات کر لیجئے ایسا کیسے ہو سکتا کہ میں آپ کو بلوں پہلے فیس دو پھر بات کرو تو وہ تو ممکن نہیں ہے تو یہ تو ہم نے فری میٹ اپس کیے ہیں آپ جانتے ہیں ابھی ہم نے فری میٹ اپس کیے ہیں اسلام آباد میں لاہور میں اور کراچی میں اور وہ کیے ہیں مالز کے اندر تو مالز میں کرنے کی کیا وجہ تھی تاکہ اوپن ہو تاکہ تمام لوگ آسکیں اگر آفس میں کرتے تو شاید کوئی آپ لگا کہتے ہیں چیک لگ گیا ہمارے پر مالز کے اندر کوئی بھی آسکتا ہے کسی سائٹ سے بھی آسکتا ہے آپ سے مل سکتا ہے لہٰذا ہم نے اس کو مالزم کیا اب جو نیکسٹ میٹ اپس ہیں آپ کہاں سے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن آپ دماغ میں رکھ لیجئے کیونکہ آپ نے ایم ایش لکھا ہے تو وہ ملیشیا کا گوڑ نکل کے آتا ہے یہاں پر میں انفارم کر دوں کہ عید کے بعد انشاءاللہ ملیشیا سنگاپور تھائی لینڈ انڈونیشیا سری لنکا میں ہمارے فری میٹ اپس ہوں گے جنہوں نے ملنا ہے وہ ملنے میں خود کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے اور مجھے جو اپنے کام ہے وہ کروں گا تو اگر آپ کانسلنگ کا ذکر کر رہے ہیں اشارہ کر کانسلنگ کی طرف ہے تو اس کا معاملہ ہے کہ آپ کانٹیک کیجئے گیون نمبر کے اوپر یہ جو بلیک سٹریپس دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اوپر رابطہ کیجئے اس ورڈس اپ کے اوپر رابطہ کیجئے اور اپنی کانسلنگ بک کروائیے اس کے بعد میں پھر بات کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا مناسب ہے آپ کے لیے بہترین حل کیا ہے یا آپ کس راستے کو چنیں کہاں پر اپنے آپ کو آپ لگائیں گے تو آپ کو ریزلٹ آئے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت محنت طلب ہیں تقریباً تین دن چار دن لگے گا آفس کو اس کے اوپر اسسمنٹ کرنے پہ وہ اپنا ایک مشورہ دے گا اس کے بعد پھر میں اس کو دوبارہ سے ایک دو دن لگاؤں گا دوبارہ میں پڑھوں گا اس کو سمجھوں گا پھر میں آپ کو انفارم کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا اس میں کرنے کا سٹیپس ہوں گے اور کیا راستہ لینا چاہیے اگر آپ کی تعلیم کچھ بھی ہے ایج کچھ بھی ہے تو وہ اگر آپ کے شرعہ وہاں ہے تو بلکل وہاں پر آپ کی محنت ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک مخصوص فیس ادا کرنی پڑتی ہے ورنہ یہ جو چیز ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کینیڈا اوٹس یہ پر اویلیبل ہے آپ اپنے کو چک کر سکتے ہیں اچھا اگلے چلتے ہیں کہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں فرحان بیک نے کہا ہے کہ دوبائی کاؤنسلنگ کب ہوگی انشاءاللہ دوہزار تیس میں ہوگی مجھے ڈیٹ پتہ نہیں ہے بکوز ابھی بہت لمبا شرعہ لگا ہوا ہے وہ ختم ہوگا کوئی کمی آئے گی اس کے اندر تو دوبائی میرا اس میں آ جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں سال گزرے گا بیچ میں مطلب کہیں نہ کہیں چھے آٹھ مہینے گزریں گے تب ہی اس کی باری آئے گی عمران کہتے ہیں کہ آپ کی آن لائن ارننگ کی ویڈیوز آتی تھیں اب نہیں آتی کیا مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کی میری سی ویڈیوز نہیں آتی بلکہ اس کے اوپر بہت لمبا چوڑا وہ بھی ہے ویوز بھی آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں جو میرا سب سے وائرل ویڈیوز ہیں وہ وہی ہیں لوگ وہی دیکھتے ہیں آئیں گی دوبارہ آئیں گی لیکن جب تک نہیں آئیں گی آپ لوگ انہی نمبرز کے اوپر آن لائن ارننگ کورس آبیلیبل ہے وہ آپ پرچیس کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو زیادہ شوق ہے وہ لوگ اس سے سیکھ کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی آن ارننگ کے سسٹم کو مہنگائی بہت ہے آپ لوگ کے پریشانی ہیں گھر میں بیٹ کے آپ کام کرنا چاہتے ہیں کچھ ایکسٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آن لائن کورس جو ہے یہ آپ کے لیے ہے آپ سیکھئے کریے اس میں سے نکال لیے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کیونکہ اس میں سب کچھ ہی ہے تو کچھ نہ کچھ نکال لیے اور اسے کرنا شروع کر دیجئے زیشی کہتے ہیں کہ جی فریش پاسپورٹ پر یا بغیر سٹیٹمنٹ کے کیا ہمیں جوب ویزا پلائم کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ورک ویزا کے اندر فریش پاسپورٹ یا بینگ سٹیٹمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یہ تب کیجئے گا جب آپ اس سے وزر ویزا کی بات کیا کریں وزر ویزا کی بات کریں گے تو پھر آپ کو بینگ سٹیٹمنٹ بھی چاہیے اور فریش پاسپورٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس کنٹری کی بات کرنے لگے یورپ کینیڈا آسٹیلیا جو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات چودری عثمان کہتے ہیں کسی غریب آدمی کا ویزا لگوا کر دیں تو پتہ چلے اب تک ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے جہاں تک میں نے انیلائز کیا ہے یا میری اسسسمنٹ ہے تو تمام کے تمام جتنے بھی ورک ویزا لگے ہیں اب تک وہ غریب لوگوں کے ہی لگے ہیں یہاں پر ڈیمانڈ کے لیے یا یہاں پر جوب اپلائے کرنے کے لیے کوئی بھی امیر آج تک نہیں آیا امیر آتے ہیں انویسٹر ویزا کے لیے آتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں لاکھوں روپے کی پاسپورٹ خرید لیتے ہیں انہیں کیا سوئے تھے ان چکروں پڑھنے کے وہ تو کہتا ہے کہ یہ میرے پاس ڈیرڈ لاکھ ڈالر ہے یہ میرے پاس دولار ڈالر ہے مجھے کس ملکہ پاسپورٹ ملے گا اور اس پر مجھے کیا ملے گا تو وہ تو پاسپورٹ خرید لیتے ہیں آپ جو ویزا لگوا کر دینے کی بات کر رہے ہیں ویزا لگوا کر تو مہندو نہیں دے نا میں تو کنسلٹنٹ ہوں ویزا لگا کر جو ہے امبیسید دیتا ہے آپ کا پروسسنگ آپ شاید پروسسنگ کے بات کر رہے ہیں تو پروسسنگ غریب کی ہوتی ہے ہمارے ہم امیر کی بھی ہوتی ہے مگر وہ پاسپورٹ خرید لیتا ہے آپ کی پروسسنگ جوب کے حوالے سے جو آپ نے کہا ہے غریب کی ہی ہوتی ہے امیر کو کیا جوب چاہیے جوب چاہیے امیر کو کیا امیر تو جوب دیتا ہے امیر کے بات تو فیکٹری آئیں ملز ہیں کیا بات کریں گے ہم شاکر محبوب کہتے ہیں کہ where is your office ہمارا office جو ہے جس کام سے آپ پوچھ رہے ہیں مجھے معلوم ہے وہ office ہمارا کراچی میں ہے کراچی میں تارک روڈ کے اوپر ہے اور اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو تارک روڈ کہہ رہا ہوں پھر جب آپ لوگ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کوئی لیاقت آبات پہنچا ہوتا ہے کوئی کہاں کہاں پہنچا ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آرہی پلیز تارک روڈ کا مطلب ہے یتنا تو یاد رکھو تارک روڈ ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ ان سے اپنا ایڈریس لے کر کے گوگل سے یا office phone کر کے آپ لے سکتے ہیں ہمارا کوئی اور برانچ نہیں ہے بھی لاہور میں برانچ نہیں ہے اسلام آدھے برانچ نہیں کئی برانچ نہیں ہے آج ایک ہی جب آئے کہ بتاؤں گا میں آپ کو کہ یہ ایڈریس ہے یہ نمبر ہے یہ ایک تبام چیزیں جب تک نہیں ہیں جب تک وہ لوگ کلیم کر رہے ہیں جو لوگ کلیم کر رہے ہیں انہیں کلیم مت مانیے گا ان کی زمیداری ہماری نہیں ہے نہ ہم ان کے دوست ہیں نہ ہم ان کے پارٹنرز ہیں نہ ہی ہم نے ان کو ڈیڈیگیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ہماری بیس کے اوپر ہم زمیدار نہیں ہیں ہم زمیدار ہیں اپنے کام کے اور آپ ہم سے آن لائن کام کروا سکتے ہیں آپ کہیں پر بھی ہوں ہم سے آن لائن راپٹہ کر لو اس کی زمیداری تو ہم لے لیں گے ان نمبروں پر اگر آپ سے بات کرو گے وٹس اپ پر بات کرو گے کچھ بھی کرو گے اچھا وٹس اپ جو میسج کرتے ہو نا تو پندر منٹ میں جواب نہیں آئے گا دیکھیں نا چوبیس سے آر تالیس گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک گھنٹہ گزر گیا ایک گھنٹہ بھی گزرے گا چوبیس گھنٹے بھی گزریں گے آر تالیس گھنٹے بھی گزر سکتے ہیں یہاں پر ہزاروں میسجز ہوتے ہیں لائن سے جواب دینا پڑتا ہے اس کو ہم بائی پاس نہیں کر سکتے آصف کہتے ہیں کہ یورپی یونین پروگرام کی فیز کیا ہے اور اگر میں اگلی کلچر میں صرف کر رہا ہوں تو اس کی فیز کیا ہے دیکھیں یہ بہت سانے لوگوں نے کہا ہے کیونکہ ہمارا یورپی یونین پروگرام اس سال چلے گا ہر مہینے ہم ایک جو ایک گروپ ہے اس کو ہم اس کے جو ای میلز ہیں اس کی جو سی ویز ہیں وہ ای میل کے ذریعے ہماری وہاں جائیں گی اب اس میں یہ ہے کہ یورپی یونین کی فیز جو ہے آپ کہتے ہیں کہ فیز فیز نہیں ہے وہ کنورٹ کرنے کے لیے ہے یعنی کہ اس پر ہم کام نہیں کر سکتے کیونکہ ٹین تھاؤزن سی ویز ہیں ٹین تھاؤزن سی ویز کو ہم کنورٹ نہیں کر سکتے ہم اس کو آن لائن بھی کنورٹ کرنے نہیں چاہتے ہم اس کو پر کام کرنے نہیں چاہتے ہم کسی سٹاف کو نہیں باؤنڈ کریں گے کہ وہ دس ہزار سی وی جو ہے وہ ایک سال میں کر کے دے ہم یہ چیز نہیں کرنا چاہتے تو اس پر خرچہ جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے سیون ڈالر ہے سات ایک دو تین چار پانچ ہے سات ڈالر ہے یہ سات ڈالر کی فیز کے ساتھ جو ہم اس سی بی دے رہا ہے اس کو ہم بھیج دیتے ہیں کنورٹ کرنا انگر کام ہے سب کچھ کر رہا ہوں انگر کام ہے ہماری ڈیوٹی نہیں ہے تو مجھے اپنی ڈیوٹی نہیں لگمانی ہماری ڈیوٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ تمام چیزیں پوری ہو جائیں گی تو مجھے درمیان میں یورپ جانا ہے اور اس کو میں نے کاروائی کرنی ہے جس طریقے سے میں نے کام کرنا ہے تو آپ کو میں انفرم کر دوں گا پھر جو لوگ ہوں گے اس کے اندر نمبر ان کا الاؤٹ کیا جا رہے ہیں نمبر سنبھال لیں ایو آ لیں تو جو بھی نمبر وہاں پر لگیں گے جن لوگوں کی بھی ڈیمانڈ میں نام آئے گا صرف ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا جن لوگوں کا نام نہیں آئے گا انشاءاللہ اللہ سے بہتری امید رکھیں اٹلی ایگری کلچر میں آپ ڈلوا سکتے ہیں نام جی وہ بھی ڈلوا سکتے ہیں اس میں ہم ہی کام کرنا پڑے گا تو ہمیں اس کو یورپین بیس سیوی بنانی ہے پھر اٹالین کنورٹ کرنا ہے اس کو تکہ یہ تمام کام ہمیں کروانا پڑتا ہے اس لئے جو کاؤسٹ آ رہی ہے اس کے اوپر ہم پروفٹ رکھے نہیں بول رہے ہیں مطلب ہم یہ نہیں بول رہے ہیں پچاس ہزار دو تو میں یہ کرلوں گا پھر ہمارے پروفٹ آ جائے گا ہم پندرہ ہزار جو اس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے وہی خرچہ آپ سے لے رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی بھاری نہیں پڑے اور ہمیں بھی اس میں کوئی لالش نہیں ہے کوئی کمیشن نہیں چاہیے دس بزار پندرہ دار سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کاشف نے کہا کہ جب فون اٹھاتے میرا فون کسی کے پاس ہے نہیں میرا نمبر کسی کے پاس نہیں ہے آپ غالباً ان نمبر کی بات کر رہے ہیں جو لینڈ لائنز ہیں لینڈ لائنز پاکستانی دس سے پانچ ہی اٹھ سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں اس کے بعد نہیں آفس بند ہو جاتا ہے اور جہاں تک بعد موبائل کی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا وٹس اپ کا چوبیس سے اٹالیت ہنٹے کا ٹائم ہے وہ آپ کو دیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا آخری بات کر لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا نمبر ذاتی نمبر دیں میں ذاتی نمبر میں ایسا نہیں کرتا کیونکہ میری جو مصرفیات کی شکل ہے وہ ایسی ہے کہ نمبر وان موسٹلی ٹرائولنگ ٹرائولنگ کے اندر کون فون اٹھائے گا میری فیملی سے بات نہیں ہو رہی ہوتی اپنی فیملی سے بات نہیں ہو رہی ہوتی تو میں کسی کے کیوری دوں گا کہ کینیڈا کے سر جاتے ہیں اس کے بعد جو میرے سیشنز ہوتے ہیں جو ٹریننگ کے ہوتے ہیں ویزا کنسلٹنسی کے اور انیگریشن کے جو لوگ سیکھتے ہیں جو ٹریننگ کرتے ہیں میں سکھاتا بھی ہوں ٹریننگ بھی کرواتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹریننگ جو ہے آج الحمدللہ پچیس سال سے اوپر ہو گیا اب تو اب تو چھبیس سال لگ گیا ہے دوہزار بائیس کے درہ پچیس سال پورے ہو گئے تو وہاں پر ہم کرواتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان میں لوگ ویزا کنسلٹنسی اور امیگریشن کا کورس کرنا چاہیں گے مجھے تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں گے تو میں پاکستان میں اسے لاؤنج کر سکتا ہوں ہمارا ابھی ائر ریٹننٹ ٹورزم کورس چل رہا ہے لیکن وہ نالج ہوگی تو پھر آپ ویزا کنسلٹنسی اور امیگریشن کورس کر سکتے ہیں اور یہ مجھے ذاتی طور پر کرانا پڑے گا جس طرح میں دنیا بھر میں جہاں مجھے آفر کی جاتی ہے جہاں مجھے ریکوست یادی میں کرواتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ نے کرنا ہو تو بلکل آپ کہیں گے تو میں کلاس ارینج کر دوں گا تو پھر اس کے اندر تقریبا تقریبا ہم کو ڈیرڑ مہینے لگے گا ٹوٹل ملا کر ڈیرڑ مہینے لگے گا اس کورس کے اندر آپ بیسک بھی سمجھ جائیں گے آپ ویزا کو سمجھ جائیں گے پروسس سمجھ جائیں گے اور امیگریشن کنسلٹنسی کو بھی آپ سمجھ جائیں گے اور پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جاب کر سکتے ہیں اس کے اندر کیونکہ یہاں پاکستان کے اندر بھی تو ہیں نایار ایجنسیز ہیں کنسلٹنسی کے آفیسز ہوں گے امیگریشن کے آفیسز ہوں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ اپنا کارووار شروع کر سکتے ہیں اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں لائسنسنگ کے لیے بھی ہماری ہیلپ دے سکتے ہیں ہم لوگ لائسنس بھی بنوا کے دیتے ہیں گورنمنٹ پاکستان سے لیگل وی کے اندر بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پاکستان آپ لہور میں ہو یا آپ پنجاب میں ہو یا آپ سندھ میں ہو کئی بر بھی ہو آپ لائسنس کے لیے کہہ سکتے ہیں ہم کئی سو لائسنس جو آپ بنوا چکے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ہم سے ربطہ کر سکتے ہیں ہماری جو بھی سپورٹ ہوگی آپ کے نئے کارووار کے لیے آپ کے ایکسرسنگ کارووار کو بڑھانے کے لیے ہماری سپورٹ ہر طریقے سے ہے ابھی آہستہ آہستہ لوگ اس کو سمجھنی کوشش کر رہے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ ہی بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ باملہ یہ ہے کہ ہم بہت سارا کام کھٹے لے بھی نہیں سکتے ہماری کپیسٹی اور جہاں تک بات سٹاف کی ہے تھوڑا ست آون آپ بھی کیا کریں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ بھی میرے اپنے ہیں وہ بھی میرے اپنے ہیں آپس میں جو ہے جب اگر رابطہ ہو جائے کریں تو اس رابطے کو کیش کر لیا کریں یعنی کہ اس رابطے کے اندر شکایتوں کا مرحلہ زیادہ لمبا لگتا ہے مجھ کو جب بھی میں نے کبھی دیکھا ہے اگر بات شروع ہوتی بھی ہے تو پانچ منٹ تک شکایت چلتی رہتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا آپ اٹھا لیا ہے فون تو بات کریں تھوڑا سا سپیس آپ کی طرف سے بھی آنا چاہیے ان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے دونوں طرف سے ہوگا تو پھر کام کی بات مکمل ہونی چاہیے میرے حساب سے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ حافظ